اور گوالیر کے کانگریس دفتر سے شرمسار کر دینے والی واردات سامنے آئی ہے جہاں پر ایک معصوم بچے کے ساتھ دوراچار کیا گیا پھلال آروپی پولیس کی گرفت میں ہے اور کانگریس سے جواب دیتے نہیں بن رہا ہے پولیس کے ہتے چڑھا یہ شخص لکھن جاتو اورف لکھو لکھو پر بارہ سال کے اس بچے سے دوراچار کا آروپ ہے بیڑت بچے اور پرجلوں کی شکایت پر پولیس نے فوراں کاروائی کرتے ہوئے آروپی کو دھردو بوچا گھٹنا آنن نگر علاقے میں اسثیت وارد نمبر پانچ کے کانگریس دفتر کی ہے جہاں 22 نمبر کو آروپی لکھن جاتو نے بچے کے ساتھ گھنونی حرکت کی ہے بچے کو اکیلہ پا کر لکھو نے اس کے ساتھ دوراچار کیا اور پھر موقع سے فرار ہو گیا اتنا ہی نہیں بچے کو اس نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتانے کی دھمکی بھی دے ڈالی ڈر کے مارے بچے نے اس وقت پرجلوں سے کچھ نہیں بتایا لیکن سومبار کو اس نے گھٹنا کی جانکاری گھر والوں کو دی جس کے بعد بچے کو لے کر اس کی ماں سیدھے بہوڑا پر تھانے پہنچی اور شکایت درج کرائی جس وقت آروپی لکھو نے کانگریس دفتر میں اس ماسوم کو اپنے ہوش کا شکار بنایا اس وقت وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا اور پارٹی دفتر کے آس پاس ملکل سنناٹا تھا سوشیل کوشک زی میڈیا گوالیر